درتناک پہلو ہے ہمارے ملک کا اب مجھے اس ملک میں سانس لینا مشکل لگ رہا ہے جو اس وقت کے حالات ہیں مسلمانوں کے لیے اس وقت بہت میں کبھی نہیں یہ کہہ سکتی تھی مگر آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ اب معاملہ بہت زنگین ہے بہت خطرناک ہے and let's not underestimate it کیونکہ اس وقت جو حکمران ہیں چاہیں وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں کہیں زیادہ کہیں تو بہت زبردست جو میں نے اس وقت اترا کھند کا جو حال میں نے سنائے میں رات کو بلکل سو نہیں سکی اس وقت تھوک جہاد بھی ہو رہا ہے اس وقت love جہاد بھی ہو رہا ہے اس وقت land جہاد بھی ہو رہا ہے اس وقت مسلمان تھوک رہے ہیں پانی میں چائے بنانے کے لیے مہندی اس وقت چائے بناتے ہوئے تھوکتے ہیں ہمارا ملک بلکل تباہ و برباد تو نہ ہو جائے یہ مسلمانوں کا کیا کریں گے آپ مسلمانوں کا کیا کریں گے آپ مسلمانوں کا یہ سوچئے کیونکہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں اسی لیے میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت دم گھٹ رہا ہے اور جس کی بات آپ نے کہی پریشان صاحب کہ مسلمانوں کو گھٹوں میں ڈھککہ دے دیا گیا ہے ہاں ہم بھی گھٹوں میں رہتے ہیں اور ہمارے اردگرد ایک زمانے میں ہندو مسلمان سے کیرل کے کرناٹک کے سب رہتے تھے اور اب دھیرے 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 وہ ایک گھٹو بنتا چلا جا رہا ہے تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹا ویڈیو بھیجا جس میں ایک آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا اس جگہ کا نام تھا دھامی اور وہ تیس کلومیٹر تھی شملے سے میں پرسوں ہی کسولی سے واپس آئی ہوں خیب بہرحال شملہ تک تو میں نہیں گئے مگر وہ آرہا تھا اس کا نام تھا شویز اس کو روکا وہ میں بھی ہو سکتی تھی وہ میں بھی ہو سکتی تھی کیونکہ میں بھی میں بھی کشمیر کی پیداوار ہوں تو کشمیر بھی اس وقت زخم اتنا زخمی ہے ملک اتنا زخمی ہے سٹیٹ اتنا زخمی ہے یونین ٹیریٹی اس کے بارے میں بات پھر کبھی سہتی اس کو ایک دو لوگوں نے ٹی شرٹ وغیرہ پہنے ہوئے تھے جیسے یہاں بہت سے بچے پہنے ہیں اور یہ کہا کہ اپنا آئیڈنٹیفیکیشن دکھاؤ اس کو انہوں نے مارا وہ چشم دید گواہ ہوں میں اس بات کی اس کو مارا اس کو اتنا مارا اور پھر اس سے کہا مرغہ بنو پھر مرغہ بنا ہو اور اس کو پھر مارا کیا اور اس کے کچھ سامان رکھا تھا مطلب یہ جو جس چیز کے بارے میں ابھی ٹکندر نے بات کی میر صاحب نے بات کی اس کے وہ جو ایک دردناب پہلو ہے ہمارے ملک کا اب مجھے اس ملک میں سانس لینا مشکل لگ رہا ہے میں اپنے آپ کو دس سال تک میں نے ہیمانچل دیکھا ہے پلاننگ کمیشن کی جب میں ممبر تھی تو دس سال تک میں نے ہیمانچل ہیمانچل پردیش ہمارے پاس تین تین سٹیٹس تھی ہیمانچل میرے پاس تھا اس وقت جو چیف منسٹر سے بہت اچھا ان سے تعلقات تھے اور اب ابھی انہوں نے میر صاحب نے کہا دو منتری ہیں انی رج اور وکرمہ دکیا ان کا اصلی حال آپ کے سامنے ان کے اچھے دیکھنے تو یہ ہمارے بڑا اتنا بڑا چیلنج ہے ہمیں پرشان سال نے ہمیں بتایا کس طرح سے جوجہ ہمیں ہمارے ہریانہ کے ہمارے 미تر نے ہمیں بتایا کہ اس کے پولٹکس کیا ہے اور دو لوگ جو اس وقت سرشتی اور پوشک اور ایک اس میں بہت دردناک ایک پہلو ہے ان کا تیسرا ساتھی جو تھا وہ اس لیے اس کو خطرہ لگا کیونکہ وہ مسلمان تھا وہ مسلمان تھا اس لیے وہ واپس چلا گیا کیونکہ اس کے لیے بہت زبردست خطرہ تھا تو میرے لیے چاہے میرا کشمیر ہو چاہے میرا پانی پتھ ہو ہریانہ ہو اور چاہے میرا ہیماچر ہو جس کو میں نے دس سال تک سینچا اپنے خون سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت کے حالات ہیں مسلمانوں کے لیے اس وقت بہت میں کبھی نہیں یہ کہہ سکتی تھی مگر آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ نے اس وقت ایسی امدہ باتیں سنی ہیں what you have heard from all my fellow panelists led by ندیم ندیم who is a pillar of our strength ان سے جو آپ نے باتیں سنی ہیں اسی لیے میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت دم گھٹ رہا ہے اور جس کی بات آپ نے کہی پریشاند صاحب کہ مسلمانوں کو گھٹوں میں ڈھککہ دے دیا گیا ہے ہاں ہم بھی گھٹوں میں رہتے ہیں اور ہمارے ارد گرد ایک زمانے میں ہندو، مسلمان، سکھ، کیرل کے، کرناٹک کے سب رہتے تھے اور اب دھیرے 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 وہ ایک گھٹوں بنتا چلا جا رہا ہے د cyclone Blue ہمارے بہت سنگین ہیں بہت خطرناک ہے کیونکہ اس وقت جو حکمران ہیں چاہیں وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں کہیں زیادہ کہیں تو بہت زبردست جو میں نے اس وقت اترا کھنکا جو حال میں نے سنائے میں رات کو بلکل سو نہیں سکی اس وقت تھوک جہاد بھی ہو رہا ہے اس وقت لف جہاد بھی ہو رہا ہے اس وقت لینڈ جہاد بھی ہو رہا ہے اس وقت مسلمان تھوک رہے ہیں پانی میں چائے بنانے کے لیے مہندی اس وقت چائے بناتے ہوئے تھوکتے ہیں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں ہم we are not below the category of just human beings تو یہ اس بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس وقت جو آپ کے سامنے پینل ہے میری بہت عزیز دوست پینل اس کی کوارڈنیشن کر رہے ہیں ان خیالات کو اپنے گھراہ میں باندھئے اپنے دل میں بسائیے اور اپنی ریپورٹنگ میں اس کو آواز بلند اس کو پیش کریے تاکہ ہم لوگ ہوش میں تو آ جائیں ہمارا ملک بلکل تباہ و برباد تو نہ ہو جائے یہ مسلمانوں کا کیا کریں گے آپ مسلمانوں کا کیا کریں گے آپ مسلمانوں کا یہ سوچئے کیونکہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھی ہنے ہم بھی آپ کے ساتھ 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 ہنے موسیقی